موسیقی نمسکار میں ہوں آلوک جوشی اور آپ دیکھ رہے ہیں آلوک اڈا اور آلوک اڈا پر آج میرے ساتھ ایک بہت خاص مہمان ہے ان کو ہم برسوں سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں جو لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ مجھے کیا پڑھنا ہے ان کو سب سے پہلے میں ایک کتاب پڑھنے کی صلاح دیتا ہوں وہ کتاب میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا اس کتاب کے لکھت سے آپ کی ملاقات کرواؤں گا لیکن اس سے پہلے گجارش کروں گا اس ویڈیو کے لنک اپنے مطروں پرچیتوں کے ساتھ جتنے زیادہ سے زیادہ آپ شیئر کر سکتے ہیں شیئر کریں اس سے ان کو بہت لاب ہوگا یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں اور میرا یوٹیوب چینل ون آلوک جوشی اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اب سبسکرائب کا بٹن بھی دبا دیں ساتھ میں گھنٹی بجا دیں یعنی نوٹیفیکشن آئیکون بھی آن کر دیں تاکہ آپ کو خبر مل جائے کہ کب نیا ویڈیو آیا ہے اور کب میں لائیو آ رہا ہوں اور اب میں آپ کو ملواتا ہوں اپنے آج کے مہمان پرچرنداز صاحب ہیں ہمارے ساتھ پرچرنداز صاحب بھارت کے بہت مشہور مینجمنٹ گروب آنے جاتے ہیں پرچرندگیمبل کے لیڈر رہے بھارت میں ہی نہیں دنیا میں بھی اور اس کے بعد انہوں نے ارلی ریٹائرمنٹ لے لیا اور ان کی کتاب جس کا میں ذکر کر رہا تھا یہ میں آپ کے سامنے دکھا دوں آپ کو یہ پہلا ایڈیشن ہے اس کتاب کا بعد میں اب جو آتی ہے اس کی شکل بدلی ہوئی ہے انڈیا انباؤنڈ میرا ماننا ہے کہ بھارت کی کہانی بھارت کے آرثک وکاس کی کہانی آزادی کے بعد کے اس دیش کے سپنوں کی کہانی چاہیے وہ یہ کتاب ہے اس سے آپ کے آنکھ کان کھل جاتے ہیں اور اس کے بعد آپ کے لیے دنیا کو اس دیش کو سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے دار صاحب آپ کا بہت سواغت ہے آلو کڑڈا پر اور اس کتاب کا میں نے ذکر کیا اس کتاب کے علاوہ آپ نے جو دوسری کتابیں لکھی ہیں ان میں ایک اور بہت مہتکون کتاب ہے difficulty of being good اور کیونکہ آپ منیجمنٹ کرتے رہے لیکن آپ نے درشن شاہت یعنی فیلوسفی پڑھی ہے اور اس کے بعد آپ نے mythology پہ بھی کافی کام کیا ہے اور اس وقت ہم جس سنکٹ سے گجر رہے ہیں اس وقت ہمارا دیش ہماری دنیا جس مصیبت میں ہے کرونا کا سنکٹ اس میں ایک طرح کا دھرم سنکٹ آپ کہتے ہیں کہ دھرم سنکٹ ہے تو یہ دھرم سنکٹ صرف سماج کے سامنے ہے صرف سرکار کے سامنے ہے یا سب کے سامنے ہے اور کیسے کیا اس دھرم سنکٹ سے نکلنے کا کوئی راستہ بھی دکھائی پڑتا ہے میں پہلے بتاؤں گا کہ یہ جو کتاب Difficulty of Being Good اس کا ہندی میں ٹائٹل ہے اچھائی کی کٹھنائی اچھائی کی کٹھنائی میں ہم ہیں اس وقت یہ جو دھرم سنکٹ ہے یہ ہے کہ ایک طرف ہے بیماری کووید کی بیماری دوسری طرف ہے لکڈاون اس کا علاج اس وقت بیماری کا ہے لکڈاون تو جو سنکٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم ایک بیماری کو کھو جائیں جو مر جائے بیماری سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دو بیماری بھویش فیوچر میں مر جائیں گے لکڈاون کیونکہ یہ لکڈاون ون ٹائم چیز نہیں ہے جب تک پوری دوائی اس کی نہیں نکلے گی ویکسین نہیں آئے گی تو ایک سال بھی ہو سکتا ہے تو تب تک یہ پھیلی جائے گی تو یہ پھیلنے سے کیا مطلب ہوگا کہ ایک تو مطلب لوگ مریں گے پر لیکن جو ڈر ہے کی لکڈاون کی وجہ سے جیسے مطلب کی روزگاری نشت ہو جاتی ہے اج کل نوکریہ نشت ہو جاتی ہیں گریبی پھیل جاتی ہے اور بھی اور بھی بیماریاں آتی ہیں جب گریبی آتی ہے تو یہ total جو effect ہوتا ہے نا تو اس سے کی جو ڈر ہے ہم تب کو وہ یہ ہے کی جو علاج ہے وہ زیادہ damage کرے گا بیماری سے جی تو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ روزگار مطلب زندگی بچائیں یا روزگار بچائیں جسے livelihood کرے ہیں بڑی ڈیبیٹ ہے اور یہ دراصل دویدھا دھرم سنکٹ سرکاروں کے سامنے ہے کہ یہ lockdown آخر کب تک چل سکتا ہے اب تک جو ہوا ہے اس میں آپ کو کہیں دیتا ایسا کہ یہ ایسا نہیں ویسا ہوتا تو بہتر ہوتا بہت انہوں نے